الحمد للہ رب العالمين السلام علیہ السلام علیہ السلام اما بعد فاعوذ باللہ ویشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طرح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورت اللہ حضار رکو نمبر ساتھ آیت نمبر تریپن اس کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ارعان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے علاقہ پہلے آپ پڑھ چکے کہ حضور ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کیا عداب سکھائے گئے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے عداب کیا ہیں آئیے آج کے سبت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سمان مانگو اِذَا جب سَأَلْتُمُوهُنَّ پیغمبر کی بیویوں سے سوال کرو مانگو مَتَاعًا سَامَان فَسْأَلُوهُنَّ تو ان سے سوال کرو مِن وَغَوْنِ حِجَاب پردے کے باہر سے مِن کا معنی سے وَلَا کا معنی پیچھے اور حجاب کا معنی پردہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ بلکہ باہر کھڑے رہو اور پردے کے پیچھے کھڑے رہو سامنے نہ ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازباج سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا گیا کہ ان کے سامنے نہ ہو اگر تمہیں کوئی زوری کام ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آنا ہے تو گھر کے اندر داخل نہ ہو باہر کھڑے رہو پردے کے پیچھے کھڑے رہو اور پردے کے پیچھے رہتے ہوئے بات کرو زالکم اتحارو لقلوبکم وقلوبہم زالکم یہ چیز یہ عمر یہ کام ہے پردے کے پیچھے کھڑے رہنا تمہارے لیے کیا ہے اتحارو پاکیزہ ترین ہے پاکیزگی کی بات ہے لقلوبکم تمہارے دلوں کے لیے وقلوبہم اور ازباجِ متحرات کے دلوں کے لیے اس میں تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے کیا پردہ کرنا پردے میں رہتے ہوئے ہجاب میں رہتے ہوئے بات کرنا یہ ایک بات سے دھائی گئی اب آگے دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے وَمَا كَانَ لَكُم اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں تم کو یہ بھی شایع نہیں اَن تُعْزُو کہ تم اعزار دو تم تکلیف دو رسول اللہ اللہ کے رسول کو تمہیں تمہاری شان کے یہ لائق نہیں ہیں تمہارے لیے یہ روانہ ہیں تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راجب پہنچاؤ ان کو تکلیف پہنچاؤ کسی بھی بات سے کسی بھی عمر سے کسی بھی فیل سے ان کو ازار دو وَلَا أَرْنَا أَنْكِهُ تَنْكِحُو تم نکاح کرو اور نہ ہی تم نکاح کرو اَزْوَاجَهُ اُن کی بیویوں سے مِنْ بَعْدِهِ اُن کے بعد آبداً کبھی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری فرمانے کے بعد تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کے بارے میں سوچو بھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لئے اداو یہاں پر سکایا جا رہے ہیں اور فرمایا گیا کہ تمہارے لئے اے اہل ایمان تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ازواج سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑا گناہ کا کام ہے گناہ کام کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں سوچنا یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو ازاہ دینا تکلیب پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق آج کی سبق میں پردے کا حکم دیا گیا دو باتیں ہیں پردے کا حکم دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیب پہنچانے رانج پہنچانے سے بنا کیا گیا اور فرمایا گیا کہ تمہارے لئے یہ ہرگز جائز نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے ازواج سے نکاح کے بارے میں سوچو کیونکہ وہ ازواج متحرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ حسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان سے سوال کرو ہجاب ہجاب کا مانا ہے پردہ اتھر کا مانا ہے پاکیزہ ترین پاکیزگی عزیز درباہ جو کچھ ہم نے پڑا ہے یہ شارٹ پوستر ننبر ون کا آنسر ہے آپ دیکھیں گے ایکسرسائز میں سوال ہے ان آیات میں اہر ایمان کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلانے کے بارے میں کیا عدد سکھایا گیا یہ سوال نمبر ایک ہے اس کا جواب جو کچھ ہم نے پڑا ہے یہ اس کا جواب ہے آج کے اس سبب میں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ ہی ہو کوئی بات پوچھنے جاتے ہوں تو آپ بڑھ سب کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں اللہ رب وآلہ وسلم ہماری افعال فرمائے آمین